اسلام علیکم اگر آپ نے کبھی بھی کچھ اوریاں نہیں بنائی تو یہ ریسپی بہت زبدست ہے اس سے زیادہ سمپل اور آسان ریسپی آپ کو نہیں ملے گی اور اگر آپ نے بار بار بھی بنائی ہیں تو آپ تب بھی اس ریسپی کو ضرور فالو کریں بہت ہستا اور بہت لا جواب کچھ اوریاں بنیں گی سب سے پہلے آپ نے دو کپ میدہ لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چمچ نمک شامل کرنا ہے ایک چھوٹا چمچ اس کے بعد آپ نے تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ گی شامل کرنا ہے اور میدے اور گی کو اچھی ترقے سے آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس کو آپ نے گوننا سٹارٹ کر دینا ہے اچھا آپ نے اس کو بالکل نرم گوننا ہے سخت نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا جتنا آپ نارمل روٹی کا جو آٹا ہے وہ گونتے ہیں بلکل ویسائی اس کو گوندے میں آپ کو تقریباً سات آٹھ منٹ آرام سے لگ جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جب یہ گوند لیں گے تو آپ نے اس کو ہلکا سا پانی لگا کے یا تیل لگا کے سائٹ پر رکھتے ہیں اب یہاں پہ دو چمچ آپ نے کون فلار لینا ہے اس کے اندر آپ گیش عامل کریں گے اور میکسچر سا بنائیں گے اور اس کو آپ دوبارہ بعد میں یوز کریں گے تو اس کو بنا کے آپ سائٹ پر رکھ لیں فلنگ کے لیے میں جو چیزیں استعمال کروں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ لی ہے شملا مرچ بانگو بی اور کیما ایک چمچ تیل کے اندر ہم اپنا کیما شامل کریں گے اور تھوڑا سا سوفٹ ہونے لگے گا تو میں نے اس کے اندر چاپٹ کارلک ایٹ کیا ہے تقریباً ٹو ٹو ٹری کلوفز ہیں اس کے بعد بیسک سپائسز جس میں ہے سالٹ چلی پاوڈر ٹمرک پاوڈر اور بلکل تھوڑا سے کیومن سیرز یعنی زیرا اور اب آپ نے اس کو پکنے دینا ہے جب ہمارا کیما ریڈی ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر ایک آلو شامل کرنا ہے تاکہ ہمارے جو فیلنگ ہے تھوڑی سٹکی سی ہو جائے اور اگر آپ آلو نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر ایک سے دو چمچ میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں بس اب آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب دیکھیں کہ ہماری جو دو ہم نے رکھی تھی تیار کر کے بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے تقریباً 20 منٹ اس کو گزر گئے تھے بس ہم نے اس کو پہلے کٹ کر لینا ہے میں نے فرملٹی کے لیے کٹ کیا ہے بس آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اس سے چھوٹے چھوٹے پیڑے نکال لینا ہے بلکل ویسے ہی جو پیڑے آپ نوملی گھر پہ بناتے ہیں روٹیاں بلکل ویسے ہی لیکن ان پیڑوں کا جو سائز کے ہے نورمل روٹیوں کے سائز سے چھوٹا ہوگا تقریباً سات آٹھ پیڑے اس سے بہت ہسانی سے بن جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی پلے پیڑے بنا کے رکھ لیے اس کے بعد آپ نے یہ روٹیوں کی شیپ خاتو سے دیکھے یہ تمام روٹیاں اس طرح سائٹ پر رکھ کے اس کے بعد آپ نے اس کو بیلن کی مدد سے اس طرح سے بیل لینا ہے اب یہاں پہ ایک روٹی بن گئی ہے یہ نہ تو زیادہ موٹی ہے نہ تو بلکل باریک ہے جیسے ہم سموسا پٹی بناتے ہیں بلکل ویسی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر وہی کون فلار ہو گی والا میکشور اپلائے کرنا ہے بہت زیادہ اپلائے نہیں کر دینا کیونکہ اسے کھانے میں بدزائقہ ہو جائے گی بس آپ نے بلکل ہلکہ ہلکہ اپلائے کرنا ہے اور اس طرح سے سکوئر جو باکسز ٹائپ ہیں یہ آپ نے بنا کے رکھ لینے ہیں اب دیکھیں کہ میں باقی ایک اور آپ کو اس طرح سے یہ روٹی بنا کے دکھا رہی ہوں اور دیکھیں کہ میں برش کی مطل سے بلکل ہلکہ ہلکہ اپلائے کر رہی ہوں اور آپ نے بس اس کو فول کرنا ہے اور ایک ایسا سکوئر سا بنا کے رکھ دینا ہے ہمارے تمام کی تمام جو پیڑے تھے ہم نے ان کو اسی شیپ میں بنا کے ایک سائٹ پہ رکھ لیا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ہی کام کرنا ہے بنا کے ایک سائٹ پہ رکھیں جب یہ تمام ہماری سکوئرز دیار ہو جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک کو اٹھانا ہے اور ون بائی ون ہم اٹھائیں گے اور اس کو ہم بل دے جائیں گے نورمل آپ پہلے ہاتھ کی مدیسل کو تھوڑا سا فلائٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے یہی رولنگ پن لینی ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے فلائٹ کر لینا ہے اب آپ کو یہ دو اتنی زبردست ہو جائے گی بلکل بھی آپ کے بورڈ کے ساتھ نہیں چپکے گی بہت آسانی سے آپ اس کو سیٹ کر لیں گے اگر آپ کو چپکتی محسوس ہوتی ہے تو بلکل ہلکا سا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میدہ بھی اور ڈسٹ کر سکتے ہیں ہلکا سا میدہ پھر فلنگ ڈالنی ہے سائٹ پہ پانی لگانا ہے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے اور آپ نے چاروں طرف سے اس کو جوڑ دینا ہے پھر جو باقی سائٹ زیادہ جائیں گے اس کو بھی آپ نے جوڑ دینا ہے اور اچھی سے پوٹلی تیار کر لینی ہے یہ پوٹلی تیار کرنا بہت زیادہ آسان ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نارمل روٹی بنانی ہے اس کے اندر فلنگ رکھنی ہے سائٹ پہ آپ نے پانی لگا دینا ہے بلکل چاروں طرف یہ دیکھیں پہلے آپ نے تمام چار سائٹوں کو اس طرح سے جوڑ لینا ہے اس کے بعد باقی کی جتنی سائٹ زیادہ جائیں گی ان کو بھی آپ نے اس طرح سے یہ بائنڈ کر لیا اور یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے ہماری تمام کی تمام یہ کچوریاں تیار ہو جائیں گی اور ایسے ہی ہم نے اپنی تمام کچوریاں تیار کر کے رکھ لی ہیں یہ اب باقی بھی کچھ تیار ہو رہی ہیں اور کچھ میں نے رکھ لی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کوکنگ آئل لینا ہے اس کو آپ نے زیادہ گرم نہیں کرنا بلکل ہلکا سا گرم ہونا چاہیے بلکل ہلکا سا گرم اتنا کہ آپ کے ہاتھ کو بھی یہ گرم نہ لگے اس کے اندر آپ کچوریاں ڈال دیں ایچ سائیڈ آپ نے فور منٹ تک اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے یہ اندر تک کک ہو جائے جب یہ اچھے طریقے سے کک ہو جائے گی تو پھر آپ نے ایک سے دو منٹ آنچ کو تیز کرنا ہے اور اچھا سا گولڈن براؤن کلر آنے دینا ہے دیکھیں میں نے ایک بیچ فرائے کر لیا ہے اور میں آپ پہ اس کا سیکنڈ بیچ فرائے کر رہی ہوں اور میری آپ سے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے جانر پہ نہیں ہوئیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ بہت آسان سمپل اسی کچھوڑیوں کے ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ضرور اپنے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیا دونوں طرف سے پھر ہم نے تیز آنچ کر کے اچھا سا گولڈن براؤن کلر لے آئے ہیں اور ہم اب اس کو اتار لیں گے تو بہت زبدست بہت لا جواب کی سمکیں ہماری کچھ اوریاں تیار ہو گئی ہیں اب آپ اس کی فائنل لک ضرور چیک کیجئے گا کہ کتنی زیادہ کرسپی کتنی زیادہ ذائکے دار بنی ہے آئی ویش کہ میں آپ کو ضرور ٹیسٹ کروا سکتی تو یہ ہے ان کی فائنل لک اور ابھی میں آپ کو وہ اس کو توڑ کی دکھاتی ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی فائنل لک کے کتنی زبدستی ہماری کچھوری تیار ہو گئی ہے یہ کچھوری آپ کو بزار سے کہیں زیادہ سستی پڑے گی اور بزار سے کچھوری کی اچھی حاصل پرائز ہے اور وہی آپ کم قیمت پہ گھر پہ بنا سکتے ہیں تھنکس فر ووچنگ اللہ حافظ